اور آج ہم آپ کے کچھنے بنانے جا رہے ہیں مکیئی اور بچے کی روٹی بنانے کا آسان طریقہ ٹھیک ہے آپ نے آج تک بہت سے ویڈیوز دیکھئے ہوگی بہت سے لوگوں نے آپ کو مکیئی اور بچے کی روٹی بنانا سکھائی ہوگی لیکن جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گی جتنا آسان طریقہ آپ کو بتاؤں گی اس طریقے سے تو چھوٹے بچے بھی روٹی بنا لیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے جی ہم نے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے لے لیا ہے تقریباً ایک کپ مکیئی کاٹا ٹھیک ہے یعنی کہ دو روٹی کاٹا لے لیا ہے اور یہ جو ہے نا آپ اس آٹے کو ساتھ ساتھ گھونتے جائیں ساتھ ساتھ پتاتے جائیں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے یعنی کہ اس کو آپ نے ٹائم دینے کی ضرورت نہیں ہوتی تھا پھر ہم نے اس میں نیم گرم پانی آٹ کر دیا میں نے میٹھی روٹیاں بنا دی تھی اس لیے میں نے پانی میں چینی بھی گھول دیا تو میں نے اس آٹے کو گھول دوں گی آٹے کو آپ نے اس طریقے سے گھولیں لا پانی ڈالنا ہے اس کی مٹھیا بناتے جانے ہیں آٹے کو آپ نے اس طریقے سے اکٹھے کرتے جانے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے آٹا جو ہے وہ اکٹھا کرتے جانے اور یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ ہمارا تھی ا آٹا زبردست طریقے سے ہم نے بنفسáriosہ App ہے ا env значит اس کو رمزہ بھی لیا ہے اس کو ہم رکھیں گے سائٹ پہ آٹا ہمارا وہ دیکھیں مکھی کا سارا زبردست ہم نے گون لیا اس طریقے سے آپ نے آٹا کو گون لیا پانی اس میں آپ دیکھیں تھوڑا ایک ایک چمچ جو ہے وہ یوز کر سکتا ہے آپ نے اتنا ہی لیا ہے باجرے کا آٹا اور ایز اٹ ہم اسی طریقے سے اس کو گون لیں گے اسی پانی سے ٹھیک ہے میں دونوں جو ہے وہ میٹھی بنا رہی تھی بچے نکھانے تھے اس لئے میں نے ان کو میٹھا بنایا اچھا جی تو یا کیا کرنا ہے ہم نے اس کو اسی طریقے سے ہم نے اس کوئی کٹھے کرتا جانا ہے اس کی مٹھیاں بناتے جانا ہے اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ہمارا جو ہے وہ باجرے کا آٹا بھی راڑے ہو چکا ہے ٹھیک ہے یہ پورے پورے پیڑوں کو ہم نے نہیں پکانا ہے اس میں سے جانے کہ آپ نے جتنے سائز کی روٹی بناری ہے اتنا آپ نے آٹا لے لینا ہے تو یہ میرے پیڑوں سے تقریباً جو ہے وہ دو دو روٹیاں بنی تھی ٹھیک ہے ایک آٹا لیا ٹھیک ہے پیڑا انہوں نے لیا اپنے ہاتھ کو آپ نے کہا لینا گیلا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے میں اس کو پریس کرتی جاؤں گی یہ جو آپ کے نظر آ رہے ہیں آپ کو کریکس آپ نے اس کے بارے میں پریشان ہی ہونا ان کو بھی ہم بانت کر لیتا ہے تو اس طریقے سے ہم نے کیا کرنا ہے اس کو اچھے طریقے سے پانی لگاتے جانا ہے اور اس کے اوپر شیٹ کے پر پھلاتے جانا ہے ٹھیک ہے کوئی بھی آپ شاپنگ بیگ لے لیں اس کو آپ نے نیچے رکھ لینا ہے ٹھیک ہے دو طریقے میں آپ کو بتاؤں گی دوسرا طریقہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں تو اس طریقے سے آپ نے اس کو پھیلا لینا جتنی آپ نے روٹی بنانی ہے جتنی پتلی رکھنی ہے اتنا آپ نے اس کو پتلا کر لینا پھر اس طریقے سے اس کے جو کریکس آئیوں ہیں سائٹس کارنر سے وہ بھی بہت آسانی سے بند ہو جائیں گے تھوڑا سا پانی لگائیں ان کو اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ بہت آسانی سے بند ہو جائیں گے اور اگر آپ ہمارے چینل کا نیا ہے تو جلد سے چینل کو سسکرائب کر دیجئے اسے میں موٹیویشن ملتی ہے ہماری حسنہ افضائی ہوتی ہے اللہ پاک آپ کو اس کا عجل عظیم دے آمین اچھا جی تو یہ دیکھیں ہماری روٹی بہت زبردست جو ہے وہ ریڈی پھوچ چکی ہے اب ہم کیا کریں گے شیٹ کو اٹھائیں گے اس طریقے سے روٹی کو اپنے ہاتھ کے اوپر بہت آرام سے اس کی لینڈنگ کروا لیں گے اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ روٹی ہمارے ہینڈ کے اوپر آگئی اب ہم اس کو طوے پہ لگائیں گے آئل اور اس کو طوے پہ ڈال دیں گے جی یہ آگئی طوے پہ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے دوبارہ سے ایک اور چمچ آئل کا لگانا ہے اس کی سائٹ سے تاکہ اس کے اندر تک آئل چلا جائے جیسے اس پہ ببل آنا سٹارٹ ہو جائے اس پہ ہم دوبارہ سے آئل ڈالیں گے اور اس کی سائٹ ہم کر لیں گے چینج ٹھیک ہے آپ نے کہا نہیں کہ ایک سائٹ کو تقریبا دو میٹ کے لئے پکانا ہے اور بلکل میڈیم آنچ آپ نے رکھنی ہے چولا آپ نے تیز نہیں کرنا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں جی ایک سائٹ ہماری پاکی اب دوسری سائٹ پہ بھی ہم اس کی سائٹ سے آئل لگائیں گے اور اس کے دوسری سائٹ کو بھی ہم پکنے دیں گے تقریبا دو میٹ کے لئے بلکل ہلکی آنچ ہے آپ یہ دیکھیں یہ دوسری سائٹ بھی کس کی پاکی یہ میں تھوڑا کچھی لگ رہی ہے اس لئے میں اس کو دوبارہ تھوڑی دیر کے لئے پکاؤں گی اور یہ دیکھیں بہت آسانی سے آپ کی مکیہ کی روٹیاں بانگی یعنی کہ ویسے اگر آپ اس کو بنانے لگے تو جو لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں انہیں پتا ہے ٹھیک ہے اور جو بچارے ہیں بیگنرز ہیں ان سے بنتی نہیں ہے تو یہ دیکھیں دوسرا میٹھڑ یہ ہے کہ یہ ایک آپ نے پیڑا لیا اس کو پھلا لینا تھوڑا تھا شیٹ کے اوپر اس کو رکھا تھا پھر دوبارہ سے شیٹ اس کے اوپر لیانی آپ نے اور پھر یہ اتنا سموٹلی پریس ہوتا ہے اس کا آپ سپلسر کریں اس کی آپ مساج کریں یہ جو محضی کریں یعنی کہ یہ جو سٹیک ہوگا آپ بہت انجائی کریں گے تو اس طریقے سے آپ نے بہت اپنی جو روٹی ہے وہ پھیڑا لینا ہے جتنی آپ نے اس کی پکاری ہے اس نے بادشن کو اوپر سے ہٹانا ہے اور اس کے جو پریکس آپ کا لینا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اس کی کراپس پر بند کر لی اور دوسری روٹی بھی ہم پکا لیں گے جیسے میں گئی کی روٹی پکائی تھی تو یہ ہماری ساری روٹیاں ریڈی ہیں یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں گی ہماری روٹیاں کتنی سوفٹ ہیں اور بالکل بھی یہ عجیب ٹائپ نہیں بنی آپ نے اس پر کوئی ایک شیک نہیں آئٹ کرنا لیکڈو نہیں بنانی کوئی بھی اس میں آپ نے نی مکانکیاں نہیں کہنی آپ نے اس پر پکانا آئی شیٹ کا یوز کرنا تو آپ کی روٹی بہت زبردست بنے گی ویڈیو اچھی لگے تو جلدی سے لائک کیجئے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے انشاءال نیکس ویڈیو میں حاضر ہوں گے ایک نی ریسپی کے ساتھ تب تک رکھیں اپنا دھیر سارا حیال اور مجھے رکھیں کا دوامیات اللہ حافظ